اسلام علیکم پرینئے یور وچنگ گئی ڈارک فرنڈز آئیے بیک میں نیو ایک سائیڈ ویڈیو فرنڈ 2019 میں سیمسنگ گلیکسی اے ایٹی کو لانچ کیا تھا جو کہ سیمسنگ نے اس میں ایک نیا فیچر نکالا تھا جو کہ روٹیٹنگ کیمرہ ترکھا تھا یعنی کہ آپ کا بیک کیمرہ ہی فرنٹ پہ آ جائے گا وہ فرنٹ پہ ہی بیک پہ چلا جائے گا یعنی کہ فرنٹ اور بیک دونوں ایک ہی سیم میگا پکسل کے کیمرہ تھے لیکن انفرچنیٹلی اس ٹائم وہ فون بلکل فلاپ ہو چکا تھا کیونکہ سیمسنگ نے کافی ہائی پرائزنگ میں اس کو لانچ کیا تھا اور کافی زیادہ لوگوں نے اس کو ڈسلائی کیا اور وہ مرکیٹ کو کیپچر نہیں کر پیا اب سیمسنگ اسی کا ایک گریٹ ورین سیمسنگ گلیکسی اے ایٹی ٹو کے نام سے ایک دیوائس کو لانچ کرنے والا ہے جو کہ بلکل اسی میتھر کے ٹائپ کام کرے گا یعنی کہ اس کا بھی روٹیٹنگ کیمرہ یہ ہوگا فرنٹ کا بیک اور بیک کا فرنٹ پر آ جائے گا لیکن کافی اچھے اس کے ساتھ اس میں فیچر بھی دیا جائے گا اور کافی کم پرائزنگ میں سیمسنگ اس کو لانچ کرے گا اگر اس ڈیوائس کے کیمرہ ڈیزائن کو چھوڑ بھی دیا جائے لیکن اس کے علاوہ اس کے کافی زیادہ اچھے فیچر اس میں دیئے گئے ہیں جو کہ اس پرائزنگ میں واقعی ویلی فر مانی ڈیوائس ہوتی ہے تو آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سیمسنگ نے اس کو کنی پرائز میں کب اور کیا کچھ فیچر کے ساتھ یہ لانچ کی جائے گی تو سٹے ٹیونڈ ویڈیو اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں گئے یا تو جلی سے لائک کر کے چینک سبسکرائب کرنے اور نہ فرگیٹ ویڈ تا پیل آئیکن تاکہ مانی ڈیٹر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہنے مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف فلیٹ سٹارٹ تو فرنڈ سب سے پہلے اس کے ڈسپلی اور ڈیزائن کی بات کی جائے تو فرنٹ آر میں آپ کو 6.8 کا لارڈ ایک ایملیڈ ڈسپلی دیکھنے کو مجھے گا ایملیڈ نہیں بلکہ سوپر ایملیڈ ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جس کے ساتھ آپ کو کوڑنگ گوریلا گلاس 6 کی پروٹیکشن بھی دیکھنے کو مل جائے گی جبکہ بیک کی بات کیجئے تو بیک بھی آپ کو گلاس کی دیکھنے کو ملے گی جس میں بھی آپ کو پروٹیکشن دی گئی ہے جو کہ کوڑنگ گوریلا گلاس نیکٹس کی ہے جبکہ بات کریں اس کے فریم کی تو فریم آپ کو الیومینیوم میں دیکھنے کو ملے گا جس کے ساتھ اگر اس کے سب سے اہم پوائنٹ جو کہ ڈسپلی وائس کافی زیادہ اور سب سے زیادہ دیکھے جانے والی چیز ہے وہ اس کا ریفرش ریٹ جو کہ اس میں وان ٹونٹی ہاتھ کا ریفرش ریٹ بھی دیا گیا ہے جو کہ فون کی سمودھ نیس کو کافی زیادہ بڑھا دے گا جب آپ کو ایک فون کو یوز کریں گے تو آپ کو واقعی پیدا چلے گا کہ آپ بہت ایش ڈی چیز کو چلا رہے جو کہ کافی اچھا یوزر ایکسپینئنس ہو جائے گا جبکہ اس کے بات کی ڈسپلی وائس بات کریں بیک میں آپ کو ٹاپ لیفٹ پہ آپ کو ایک لائن میں ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے جبکہ سیلفی تو آپ کو پتہ ہے اس میں سیلفی نہیں دی گی بلکہ بیک کیمرہ یہ فرانٹ پہ آئے گا جو کہ کافی زیادہ چیز ہے جبکہ نیکس بات کریں اس کے سوفٹ فیر کی کیونکہ کیمرہ کی لاچ رکھتا ہوں گا جو کہ اس کا سب سہم بات ہے کیونکہ کی Erm video اور مدیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ وہ پوری طرح سمجھ جائے گا جبکہ بات کریں اس کے سورٹ فیر کی تو انڈریہ ڈیون آٹ آف 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 آ فپ آگ شسیس میں دیکھنے کو مل جائے گا جس کے ساتھ اگر اس کے چپ سیٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو سناپ آئیان ایٹ فیپٹ فائیف پلاس کا چپ سیٹ دیکھنے کو مل جائے گا جبکہ اس کی فیبریکیشن کی بات کریں تو اس میں آپ کو ساتھ نینو میٹر کی فیبریکیشن پر یہ بار کر دی جو کہ لیٹس تو نہیں ہے لیکن کافی زیادہ پاورفل چپ سیٹ ہے آپ کی گیمنگ ایکسپیرینس کو اوورال دے ٹو دے یوزیج کے لیے کافی زیادہ یہ اچھا چپ سیٹ ہو جاتا ہے آپ کی فون میں بلکل کوئی بھی ہیٹنگ ایشو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا بلکہ یہ جو چپ سیٹ ہے آپ کی بیٹری کو بھی لانگ ٹرم بیک اپ دے گا اور کافی زیادہ لانگ ٹرم آپ کی بیٹری کو سپورٹ کرے گا جس کے ساتھ اگر اس کے باقی گیمنگ ایکسپیرینس یا باقی بات کریں تو آپ کو کافی زیادہ چیکس بھی دے دے گا جس کے ساتھ آپ کو ون ٹوانٹی ہارٹس کا ریفرنش ریٹ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ کافی زیادہ اچھی چیز ہو جاتا ہے اچھا کرا دے گی یعنی کہ آپ چار پانچ اپلکیشن بھی ایک ساتھ لارے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا کافی زیادہ اچھی ہے پروفارمز دیں گا جس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی بات کریں بیٹری کی بیٹری کی کیمرے کبھی آکے بتائیں گے چلکہ نیکس بات کریں اس کی بیٹری کی دشت میں آپ کو چار ہزار ایم ایچ کی بڑی بیٹری کے ساتھ آپ کو ٹوانٹی فائی فارٹ کا فاسٹ چیز بھی دیا جا رہا ہے بیٹری اس میں کم رکھی گی ہے لیکن یہ جو چپ سیٹ ہے اس میں آپ کو بیٹری گیننگ کا کوئی مسئلہ دیکھنے میں ملے گا بلکہ بیٹری آپ کو ایک سے ڈیرڈ دن آرام سے نکال دے گی کیونکہ اس چپ سیٹ کے لیے اتنی زیادہ بیٹری کی بھی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر بڑی بیٹری ہو جاتی تو اس کا بیک اپ اور زیادہ ہو جانا تھا اس میں آپ کو تھوڑی سیمسنگ نے کجوس ہی کا دیا اس میں کم از کام آپ کو 45 ایم ایچ کی بیٹری تو دیکھنے کو ملنے ہی چاہیے تھی لیکن اس نے صرف 4000 ایم ایچ کی بیٹری ہی دی ہے دیکھنے جو تو اتنی بری چیز بھی نہیں ہے بلکہ اگزارہ کرتی ہے کیونکہ جو فیچر سیمسنگ دے رہا ہے جو اس میں ڈیزائن اور موڈیوز دیکھ رہا ہے تو وہ کافی زیادہ چیز ہو جاتی ہے اور پاکیس کی پرائس کی بات کی جائیں کیونکہ آپ دیکھ سیکھنے میں ابھی سیمسنگ گلکسی اے 72 بھی لانچ ہوئے ہیں اس میں آپ اسے سناپ ڈائگن سیون تھرٹی ٹو دیکھنے کو مل رہا ہو جو کہ ستر ہزار کی پرائس میں ہے اگر اس حالے سے اس کی سپیسیلکیشن دیکھیں اس بیٹی آپ کو ایک 5G چپ سیٹ بھی دے رہا ہے جو کہ کافی زیادہ چیز ہے اور ایک اچھے ریفرنش نیٹ کے ساتھ ایک اچھا چپ سیٹ بھی دے رہا ہے اور اگر آپ سیمسنگ گلکسی اے 72 کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پرائی بٹن میں ہے اور ویڈیو اے لازم پر ایوز کا لنک دیکھنے کو مل جائے گا وہ ویڈیو بھی لازمی سے چیک آؤٹ ہی تو ہم بات کرنے تھے کہ یہ ایک 5G آپ کو ڈیوائز دیکھنے کو مل جائے گی اور بیٹری گیننگ کا بھی اتنا زیادہ پوچھ میں مسئلہ نہیں ہوگا اور جبکہ لاسٹ بات کہنے چک صاحب کو سب زیادہ انتظار تھا وہ ہے اس کی کیمرہ کی جی ہاں بات کہنے سب سے پہلے ریواز چلا تھا ایک پوپ اپ کیمرہ کا جن کے 2019 اور 2020 میں آپ کو بہت زیادہ موبائل اوائیسی پوپ اپ کیمرہ کے ساتھ دیکھنے کو ملے تھے جس میں ایک فون میں کیمرہ اگر سیل فی آن کریں تو آپ کو اندر صرف کیمرہ نکلتا تھا جو آپ کی سیل فی لی جاتی تھی اس میں کافی زیادہ نقصان آتے کمپنیز کو بھی اور یوزر کو بھی کہ اگر آپ یوزر ہیں آپ اس کی کیمرہ کو نکالتے تھے تو وہ کافی دو سے تین سیکنڈ لگاتا تھا لیکن آپ کو ارجین چاہیئے ہو تو اسی وقت جو ہے آپ کا کیمرہ آن ہو تو آپ اسی وقت سیل فی لینے لیکن وہ دو سے تین سیکنڈ تک آپ کو ویڈ گراتا تھا کے بار وہ وہیں پہ اٹک جاتا تھا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو کافی زیادہ پرشانی کے باعث بنتا تھا جبکہ ایک کمپنیز کو یہ نقصان ہوتا تھا کہ آپ کی ہیٹنگ ایشوں فون میں بہت زیادہ ہو جاتی تھی کیونکہ جب ایک ایک اکسٹرا چیز آپ ایک مشین لگاتے ہیں کسی جس کو اوپر یا نیچے کرانے کے لئے تو اس کے لئے بھی آپ کو انسٹرومنٹ لگانے پڑتے ہیں جو کہ کافی زیادہ جگہ گئے اس سے کافی زیادہ ہیٹ بھی پیدا ہوتی ہے اور اس طرح کے کافی زیادہ اس میں آپ کو مسائل پیدا ہوتے تھے جس وجہ سے کمپنیز بھی اور یوزر بھی اس سے کافی زیادہ برشان ہوتا تھا لیکن سیمسنگ نے جو یہ سلائٹنگ اور روٹیٹیبل کیمراز نکالے ہیں اس میں کوئی بھی یوزر ایکسپیرین ہے اس میں آپ کو کوئی بھی یوزر کو یا کمپنی کو نہیں ہوگا بلکہ آپ کی بہت جگہ کام ہوگی اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو فرانٹ پر کیمرہ دکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ بیک والا ہی کیمرہ آپ کو فرانٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا یعنی کہ کہیں لے ہوا یہ شکوا ہوتا ہے کہ بیک میں ہم کو 64 میگا پکسل کا کیمرہ مل گا ہے جبکہ فرانٹ میں صرف 16 میگا پکسل کا یہی سلائٹنگ نے دور کرنے کے لیے یعنی کہ آپ کو بیک میں بھی اگر 64 یا 48 ملے گا تو فرانٹ میں بھی 68 یا 48 ملے گا دوسرا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ فرانٹ میں آپ کو ultra wide نہیں ملتا تھا لیکن اگر آپ کو بیک میں ultra wide ہوگا تو فرانٹ میں بھی آپ کو automatically ultra wide دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ اس روٹیبل کیمرہ کے کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے جبکہ اس کی کیمرہ کی بات کی ہے جس میں آپ کو triple کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جائے گا جس میں آپ کو man sensor 48 میگا پکسل کا دیکھنے کو مل جائے گا جس کے ساتھ آپ کو secondary کیمرہ ہے میں آپ کو 8 ملے گا تو ultra wide جبکہ 30 کیمرہ کی بات کی تو اس میں آپ کو digital image کا ایک کیمرہ دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ 5 میگا پکسل کا ہوگا یعنی کہ اب آپ کی فوتوگرافی کافی زیادہ چی ہو جائے گی کیونکہ سیمسنگ یہ اس موبائل میں آپ کو کیمرہ وائز کافی زیادہ صورتیں دے رہے ہیں کافی زیادہ اچھے فیچر دے رہے ہیں جو کہ آپ کو front اور back دونوں میں ہی کام آئیں گے جس کے ساتھ آپ کو ایک الیڈی فلیش بھی دیکھنے کو مل جائے گی جہا آپ اگر آپ front سے الیڈی فلیش دلانا چاہتے ہیں یا back سے آپ دونوں طرف سے ہی چلا سکیں گے جو کہ ایک کافی زیادہ اچھی چیز ہے تم جو بجائے کہ آپ کو سیمسنگ کا یہ فیچر پسند آیا یا نہیں مجھے کامر سیکشن میں اپنی رائے سے لازمی اگا کیجئے گا جبکہ last بات کریں اس کی price اور launch ڈیٹکی پاکستانی مارکیٹ میں اگر اس کی launch ڈیٹکی بات کیجئے تو after a month یا پاکستانی مارکیٹ میں launch ہونے کے اس کے بہت زیادہ chances ہیں تقریبا اپریل کے end یا مئی کے first week تک یہ آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں یہ device آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی جبکہ next بات کریں اس کی price کی تو پاکستانی مارکیٹ میں اس کی price جو accepted price is around $80,000 تک ہے جو کہ اس price range میں اگر یہ device launch ہوتی جاتی ہے تو کافی زیادہ اچھی device ہو کافی killer device ہوگی کیونکہ اس میں cameras کا نیا feature ہے جو کافی زیادہ اچھا ہے یعنی کہ آپ کو back or front میں ایک جیسا camera دیکھنے کو ملے گا جس کے ساتھ ایک 5T chipset بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے ساتھ آپ کو کافی اچھا اور powerful chipset Snapdragon 855 Plus دیکھنے کو ملے گا جو کافی زیادہ اچھے feature ہے جس کے ساتھ سب سے بعد اس کی 120Hz کی refresh rate میں دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں باقی Samsung devices بات کی جائیں تو وہ سے Snapdragon 732, 750G دے رہے ہیں اور 4G devices ہیں وہ بھی آپ کو سار سے ستر ہزار کی price میں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن اگر یہ device آپ کو 80,000 تک دیکھنے کو ملتی ہے تو باقی killer device ہوگی کافی زیادہ میز رہے ہیں اور Samsung کے چاہیے بھی یہی کہ پچھلی device کی طرح اس کے اگر اور پرائس ہکی گی تو یہ پھر مارک کپچن نہیں کر پائے گی اور یہ device بھی flop ہو جائے گی اس وجہ سے آپ کو aggressive price حساب دانا چاہیے تاکہ یہ device آپ کی مارکنگ میں کیپچر کر سکے تو فرینڈ کیسے لگی آپ کو ویڈیو؟ hope you like this ویڈیو تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے مارچین کو جلدی سے subscribe کر کے بیل کی ایک آئکن کو بھی دوبار دیں تاکہ ہماری لیٹر سبگیٹ آپ کو جلدی سمجھ سکے تو مجھتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ